دو ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے گے فارانے کی چھوٹی کانا ہمان گھر پہ سنانے نکلے گے موسیقی موسیقی اللہ 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 کے اپنے غیروں میں جنہیں آتا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنے غیروں میں انفاس کو فاجر سوچوں کو انفاس کو فاجر سوچوں کو انفاس کو فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں سجدہ تو فقط اللہ ہی کو گئے تعظیم گئے اللہ والوں کی گلدان عقیدہ میں ہم تو گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں میں آیا تھا شہ بغداد کی اجلی کرن لے کر میں آیا تھا شہ بغداد کی اجلی کرن لے کر امام محمد رزا کے علم کا نوری سخن لے کر جو آ جاتا ہے اس مرکز میں اپنی طلب صادق سے پلٹتا ہے وہ سینے میں ولائے پنجتن لے کر یہ فیضان نظر ہے شاہ جلال الدین کا آصف یہاں سے دھول بھی اڑتی ہے علمی پیرہن لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیق لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین الحمدللہ زل جلال والاکرام والصلاة والسلام على حبیبی سید الانام وعلا آلہی واسحابی فی اللیالی والایام اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابی کا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہی غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ کی قاتبتن محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی میرے ساتھ مل کے تقریب بسم اللہ کے لحاظ سے چند کلمات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا شفیفین رسول اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا 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 اللہ محمد الرسول اللہ شفیع المزنیبین یا صاحب اللطف الخفی بکنستجیر ونکتفی یا صاحب اللطف الخفی بکنستجیر ونکتفی یا صاحب اللطف الخفی بکنستجیر ونکتفی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ حس حسن حق حس حسن حق سلاللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلاللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلاللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین رب یسر رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین صلاللہ صلاللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین بسم اللہ افتتحت و علی اللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت و علی اللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت و علی اللہ تبکلت سلاللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا مل لسانی و احلل عقدتا مل لسانی یفقه قولی سلاللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جامعہ جلالی رزوی مذہر الاسلام داروغہ والا لاہور کے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے یہاں اس سال کچھ نئے مدرسین کا بھی اضافہ کیا گیا ہے بالخصوص درس نظامی کے عظیم ماہر اور اسی جامعہ جلالی رزوی مذہر الاسلام کے عظیم فاضل حضرت مفتی محمد جاوید اقبال اجمعری صاحب جو کہ کئی سالوں سے مرکز سرات مستقیم میں پڑھا رہے ہیں اور اب ان کی خدمات اس مرکز کے لئے حاصل کی گئی ہیں یہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں درس نظامی کی کئی اہم کتابوں کی شرعہ بھی انہوں نے لکھی ہے اور اس سال یہاں انشاءاللہ درس نظامی کی تدریس تدریس مرکز 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 جو غبار ہے دھول ہے مگر اللہ نے چونکہ اس مقام پر جنید زمان امام حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس اصیر العزیز خود تشریف لائے اور یہاں انہوں نے سنگ بنیاد رکھا اور پھر آپ کے منظور نظر الحاج محمد اشفاق جلال صاحب نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہاں ہر لحاظ سے کردار ادا کیا زمین انہوں نے وقف کی پھر یہ تعمیر کے لحاظ سے کام کیا اور پھر جس وقت دار علوم کا آغاز ہوا تو شاید وہ اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہ کرتی ہوں جتنا کہ دار علوم کے طلبہ سے پیار کرتے تھے ان کے لنگر کے لیے فکر مند رہتے تھے اور خود اپنے کندوں پہ کبھی سبزی کی بوری اٹھا کے لے آتے تھے کبھی دال کی بوری اٹھا کے لے آتے تھے یعنی ان کا ایک عشق تھا جامعہ جلالیہ رزوی مذر علی اسلام حاجی اشفاق جلالی کے عشق کا نام ہے اور بڑے برپور طریقے سے اللہ کے فضل سے یہاں سے سلسلہ جاری ہوا اور بڑے بڑے مرکزی مدارس میں اتنے سالوں میں اتنے فوضالات تیار نہیں ہوئے جتنے اکیلے جامعہ جلالیہ نے اللہ کے فضل سے تیار کیونکہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے شیخ طریقت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس حصیر العزیز آپ جس کا کام اللہ کے لئے ہوتا ہے اس کا کام ہمیشہ رونق والا ہوتا تو آج حاجی صاحب کی یاد تازہ کر رہے ہیں ان کے لخت جگر چودری محمد نواز صاحب اور ان کے بھائی چودری الحاج محمد افتخار صاحب اور ان کے حاجی صاحب کے بڑے صاحب زادے نصار عمن صاحب کے بیٹے ان کا حسال ہو چکا ہے اللہ ان کو فردوس بلند مقام عطا فرمائے ان کے بیٹے محمد رزوان صاحب اسی مشن کو اور اس کا ساتھ دینے کی عظم کو دورانے کے لئے یہاں موجود ہیں تو جس طرح کانی صاحب بتا رہے تھے یعنی حادث صاحب ایک مجذوب صفت انسان تھے تو حصول برکت کے لئے بھی یہاں فاتح خانی کے لئے تمام فوضالہ کو آنا چاہیے اور کچھ وقت رات کے سناٹے میں یا دن کے وقت اس مسجد کے اندر بیٹھ کر انہیں چلہ کٹنا چاہیے یعنی مراقبہ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں سقالین کے طلبات اللہ کے فضل سے پڑھتے رہے ہیں اور انہیں فیض ملتا رہا ہے تو میں جس وقت یہاں پہنچا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے میں نے جامعہ جلالیہ کے بارے میں چند شیر لکھے جب میں بغداد شریف سے فارغ تحصیل ہو کے آیا میں آیا تھا شہے بغداد کی اجلی کرن لے کر میں آیا تھا شہے بغداد کی اجلی کرن لے کر امام احمد رضا کے علم کا نوری سخن لے کر جو آ جاتا ہے اس مرکز میں اپنی طلب صادق سے پلٹتا ہے وہ سینے میں ولائے پنجتن لے کر یہ فیضان نظر ہے شاہ جلال الدین کا آصف یہاں سے دھول بھی اڑتی ہے علمی پیرہن لے کر یہ فیضان نظر ہے شاہ جلال الدین کا آصف یہاں سے دھول بھی اڑتی ہے علمی پیرہن لے کر میں آیا تھا شاہ بغداد کی اجلی کرن لے کر امام امام محمد رضا کے علم کا نوری سخن لے کر اعلامی کے لحاظ سے سب سے پہلی بات ویسے اگر بیان کروں گا تو وقت زیادہ لگے گا تو میں لکھا ہوا پڑھ دیتا ہوں نمبر ایک امریکہ کو پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کے استعمال کی اجازت دینا پاکستان کی خود مختاری کے منافی ہے حکومت کسی بھی ایسے غیر آئین اقدام سے باز رہے نمبر دو متروکہ وقف املاک ایکٹ قرآن و سنت سے متصادم ہے اور مساجد مدارس اور مزارات کے خلاف ایک گہری سازش ہے ہم حکومت کے اس ایکٹ کو مسترد کرتے رسالت کی جانے کو تقریبا سات ماہ گزر چکے ہیں اس کے باوجود حکومت پاکستان کا اس پر رد عمل نہایت سست اور نا کافی ہے وعدے کے باوجود نہ تو بین اقوامی سطح پر توہین رسالت کی سزا قتل منظور کروائی گئی نہ ہی جامعہ تلعظر سے فتوہ لیا گیا اور نہ ہی او آئی سی کے پلیٹ فارم سے کوئی قابل ذکر پیش رفت ہوئی حکومت نے دیگر دنیاوی معاملات کی طرح اس نہایت حساس ایمانی ایشو پر بھی غیر ذمہ دارانہ اور دنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کر رکھی ہے ہم حکمرانوں کو ایک بار پھر یاد دیانی کرواتے ہیں کہ تم اس ملک کے حکمران ہو جس کی بنیاد کلمہ اسلام ہے اور جس کے مقاسد میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ فرانس کے خلاف حسب وعدہ اپنا کردار تم ادا کرو نیز اہل سنت و جماعت کے علماء مشایخ اور کارکنان کی ایک بڑی گھروں سے اٹھا لیا گیا انہیں فیل فور رہا کیا جائے بے گناہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم کیے گئے جھوٹے مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائے یہ سارے مطالبات آپ کو بھی منظور ہیں نمبر چار ذات خداوندی جلہ جلالہ کے مبینہ گستہ عمر طلعہ کی توہین کی اور ہم نے اس پر شریف فتوہ شادر کیا اور دلائل دیئے ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے نیز خلفاء راشدین کے مبینہ گستہ کس نے بار بار کراچی میں توہین سیدہ سیدی کیا اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ امجد جہوری ملعون اس کی ایف آئی آر کا وجود خلفاء راشدین کے فیضان کی برکت سے ہے یہاں کسی کو ہرگز خلفاء راشدین کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت فوری طور پر ملعون زاکر امجد جہوری کو گرفتار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا ہے اس کے ساتھ ساتھ حامد رضا سلطانی ایک ملعون زاکر جو اسی باغبان پورا کے علاقے کا تھا اور سرگودہ میں اس کا کیس چل رہا تھا خوشاب میں اس نے توہین سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی اسے زمانت پر رہا کروانے کے بعد حکومت کی بغلوں میں چھوپے ہوئے کچھ لوگوں نے جب فیصلہ بلکل آخری محلے پر تھا اور انہیں یہ پتا چل گیا کہ اسے زبردست سزا سنائی جائے گی تو اسے ایران بغا دیا گیا تو ہمارا مطالبہ ہے اور یہ شرم کی بات ہے حکومت کے لئے اور اداروں کے لئے کہ اسلام پر حملہ کرنے والے یہاں سے دن دھیاڑے بھاگ جاتے ہیں ایک وہ ملعون ہے عاصف رضا علوی جس نے اسلام آباد کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبینہ توہین کی پریس کانفرنس میں اور وہ برطانیہ بھاگ گیا کیا یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں یعنی ان کا کام صرف آشکان رسول صلی اللہ اللہ سلم کو ڈنڈے جائے گا اور انہیں کب پیچھ جائے گا حکومت اپنا کام کرنے میں تو سرہ سر ناکام ہو گئی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی امن و آمان کی صورتحال اس کے بس میں نہیں کہ کنٹرول کرے کرپشن پہلے سے بھی بڑھ گئی لیکن حکومت جو کام صحیح چل اپنے طور پر عوام خطبہ جمعہ کا احتمام کرتے ہیں مساجد کی کمیٹیاں ان کی طرف سے خطبہ رکھے گئے ہیں عائمہ ہیں اور حکومت اب سرکاری خطبہ جاری کرنا چاہتی اپنی ڈیوٹی اس سے نبھائی نہیں جاتی اور جو ڈیوٹی پہلے اچھے طریقے سے نبھائی جا رہی ہے حکومت اس میں مداخلت کر کے اپنا سرکاری خطبہ اپنی مرضی کا خطبہ امریکہ کی غلامی کا خطبہ مسجد کے ممبر محراب سے دلوانا چاہتی ہے آج کی اس علماء کنونشن کا یہ بھی ہمارا مقصد تھا کہ ہم یہ سارے باریش مفتیان کرام مدرسین علماء طلباء زعاماء اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ جو ہمارا علامیہ ہے اس کی طرف بھرپور توجہ کی جائے کیونکہ پاکستان قرآن کی بیس پہ بنا ہے قیامت تک کے لیے جس کی کرسی ممبر و محراب سے ٹکرائے گی تو پاش پاش ہو جائے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا اب دوسرے مرحالے میں علم دین کا سفر یہ وہ سفر ہے کہ جس کو دین اسلام کے اندر سب سے مرکزی مقام حاصل ہے یعنی اگر کوئی جسم ہے تو اس کے اندر اسلام کی ترقی کا کردار ادا کرنے والے جسم میں یہ دینی علوم کے جو سپیشلسٹ ماہرین اور سکالر ہیں ان کا کردار ریڈ کی ہڈی والا کردار ہے آج اگرچہ بہت زیادہ دھول پڑ گئی ہے معاشرے پر لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں کبھی لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ میری نسل میں کوئی امام بخاری جیسا عالم بنے میری نسل میں کوئی امام تحاوی جیسا فقی بنے میری نسل میں کوئی جنید بغدادی جیسا صوفی بنے میری نسل والا بنے آج بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے پرنا سوچ منتشر ہو گئی اور لوگ اور خواب دیکھنے لگے اپنے ہیروز غیر مسلموں کو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے دربار سے جو تدکارے ہوئے لوگ ہیں ان کی چہرے سامنے رکھ کے خواب دیکھنے لگے کہ اس بدکار کی طرح میرا بیٹا ہو اس کھلاڑی کی طرح وہ جو فلمی سدار ہے وہ جو قرب سیاست دان ہے وہ جو بڑا بدنام ناکو ہے یعنی اس طرح کی سوچیں لوگوں کو آنے لگی زمانے کی ریل پیل دیکھ کر لیکن آج بھی مبارک باد ہے ان والدین کو جن کے بیٹے جنت کی راہ پہ چلتے چلتے مدارس میں پہنچ چکے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ کا ایک قول اس سلسلہ میں امت کے ان لوگوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کچھ غور خوز کرتے ہیں کہ اس امت کے اندر کیسے خوشحال ہی آئے کیسے اس امت کی عظمت بحال ہو اور کس انداز میں اس امت کے اندر پھر عظمت رفتہ لوٹ کے آئے تو امام مالک رحمت اللہ کا قول ہے موت امام مالک کے اندر یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت سمجھی جائے پھر اس کے زیادہ ہنرمن کاریگر اور ماہرین پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تو گلی ملے میں سب کی ضرورت ہے اور والدین سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا یہ سیکھ لے گا تو وہ تو بہت بڑی مجبوری بن جائے گا معاشرے کی اور لوگ اس کو بلائیں گے امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں لَا يَسْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اِلَّا بِمَا سَالُحَا بِهِ اَوَّلُحَا فرمائے اس امت کی امام مالک تو تابعی ہیں اس وقت فرمایا فرمائے اس امت کا جب آخری دور ہوگا اب ان کے لحاظ سے تو یہ آخری دور ہے پنروی سدھی ہے اور مزید جوں جوں وقت گزرتا جائے گا کہ اس امت کے آخری دور کی اصلاح اسی علم سے کی جا سکے گی جس سے اس امت کے پہلے دور کو شان ملی ہے پہلا دور اس کو شان قرآن کے علم سے ملی سنت کے علم سے ملی حدیث کے علم سے ملی تو آج ہمیں انکار نہیں اصری علوم کا انکار نہیں ٹیکنالوجی کا انکار نہیں سائنس کے علوم کا مگر جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز ان علوم میں ہے تو امام مالک نے کہا مسلمانوں ہماری ہماری ترقی کا منظر ماضی میں ہے اور اس ماضی کی بیس قرآن و سنت کے علوم پر ہے لہذا جو مخلص ہے کہ امت دل دل سے نکلے امت کو ترقی ملے امت کو خوشحالی ملے تو بیس کیمپ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ماہرین گلی گلی میں موجود ہوں یعنی آج تو اتنا انہیتات ہو گیا ہے اب یہ عید کے چاند کا مسئلہ گزرا آپ نے دیکھا یعنی جو ماہرین ہر گلی میں ہونے چاہیے شریعت کے مسئلہ پیش ہو اور ابھی گھنٹے کے اندر حل کرنا ہے چونکہ رات کا وقت جا رہا ہے روزہ رکھنا ہے تو پھر سہری کا وقت بلکل تھوڑا رہ گیا ہے اتنی جلدی میں مسئلہ حل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ فرض این نہ رہ جائے یا ایسا نہ ہو کہ عید کے دن کو روزہ رکھے تو ایسا کہت ثابت ہوا کہ شاید گلی گلی محلے میں تو کیا پورے ملک میں صرف چند لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں حالانکہ جو ضرورت ہے دینی ضرورت وہ تو یہ ہے کہ ہر محلے میں رہنے والے اتنا علم پڑھے ہوئے ہوں اور اس قدر ان کے پاس قرآن و سنت کی وراست ہو اس بنیاد پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غلبہ اسلام کے لئے اپنی اولادوں کو وقف کر چکے ہیں اور وہ فرزن جو دین اسلام کے لئے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں جو پڑھ چکے ہیں جو پڑھا رہے ہیں یہ امت کا سب سے بڑا مشن ہے ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم کی دنیا میں جلوہ گری اس لئے کہ دین اسلام کو ہر دین پر غالب کیا جائے تو اگر دین پڑھا ہو نہ ہو تو غالب کو کیسے کرے باطل کو دوسرے ادھیان کو رد کرنا اور اس کے مقابلے میں بتانا کہ اسلام سچا دین ہے اسلام حق ہے یہ دلیل ہے قرآن سے یہ سنت سے آج اس کی ضرورت ہے چونکہ ویسٹ کے پاس ایک اسکری برطری ہے اور پیسہ ہے اور وہ آج ہماری حکومت سے مسلسل ہر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ صرف اسلام دین برحق ہے یہ بات ختم کرو کہو سارے دین ہی برحق ہیں تو اس کے مقابلے میں دلیل کے ساتھ قرآن سنت کا پیغام وہی دے سکتا ہے جس نے قرآن سنت کو پڑا ہوا ہو اس بنیاد پر اس کی ہزار ہا آگے شباجات ہیں تو یہ دین کا بیس کیمپ ہے یہ پہلا مورچہ ہے اگر اس کے مجاہد ختم ہو گئے محاذ اللہ اگر یہ مورچہ ویران ہو گیا یہ کیمپ محاذ اللہ اجڑ گیا تو پھر ٹیکس ٹائل والا کیمپ ہمیں کیا فیدہ دے گا پھر انجینگرنگ والا کیمپ ہمیں کیا فیدہ دے گا چونکہ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے ہمیں یہ پتہ ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے باقی مسائل تو بھاد میں ہے اور یہ ایک مومن کو دن میں ہر میٹ میں ضرور پڑ سکتی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور جہاں یہ سپیسلس تیار کیا جاتے ہوں ان کو مدارس دینیہ کہا جاتا ہے اس لیے طلباء بھی اس بات کو سمجھیں کہ وہ کتنے بڑے مشن پہ آئے ہوئے ہیں یعنی وہ ایسی زمین سے آئے ہیں جہاں پیچھے بارش نہیں ہو رہی فصلیں اجڑ گئی ہیں کیونکہ عالم نہیں کوئی دین کی فصلوں پر خضا اور یہ آئے ہیں کہ ہم عبر کرم جا کے برسیں گے مدرسہ میں پڑھ کے پیچھے جا کے عبر کرم بن کے برسیں گے اور امت کی فصل ہر بری ہوگی اور اگر یہاں آ کر وہ کھیلتے رہے گپوں میں ٹائم گزار دیں موبائل پہ لگے رہے اور ٹائم زائے کر گے تو پھر کیا برسیں گے ان کی پیاس کیسے بجھے گی وہ جو امت کے شگوفے گناہوں کی تیز دھوپ سے بلکل مرجھا گئے ہیں وہ تو تمہاری آس لگائے بیٹے ہیں کہ چلو بازل نہیں تو کوئی گھرہ پانی کوئی بھر کے لے آئیں گے اس بنیاد پر طلباء کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح دل لگا کے محنت سے اپنی اسباق کی تیاری کریں اور غنیمت جانیں کہ ابھی یہ مدارس موجود ہیں یعنی امریکہ کو روزانہ یہ درد ہے کہ یہ حکومت کیوں نہیں مدرسہ کا گرہ دباتی یہ ان کو اپنے کنٹرول میں لے کر اپنا نصاب بنا کے انہیں پڑھائے جس نصاب کے بعد اگر زمانے میں توہین قرآن ہو توہین نبوت ہو توہین علوہیت ہو تو کسی کے کانوں کو کچھ سنائی نہ دے یعنی وہ نصاب جو مسلمانوں کو پاکستان میں گھنگا بھی کر دے اندہ بھی کر دے بہرا بھی کر دے یہ نصاب امریکہ اپنے ایجنٹ حکمرانوں سے ہر دور میں بنوانا چاہتا ہے مگر اللہ کا فضل ہے جنگ آزادی سے لے کر آج تک نہ انگریز کو کامیابی ملی تھی بعد میں بھی جو یہ سازش تیار کرتے کرتے قریب پہنچتا ہے تو جہاں کرسی پہ بیٹھ کے سازش کر رہا تھا وہ کرسی ہی ٹوٹ جاتی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے اب بھی وہ سازش کامیاب نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے اور برش شغیر پاکوہند میں پاکستان میں یہ مدارس دینیاں اللہ کے فضل سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے آج کے اس اجتماع میں ایک وہ بھی قانون بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ زیادہ کیسے پڑ سکتا ہے چونکہ ہر طالب علم کہتا میرے لئے دعا کرو کچھ تو اتنے بے خبر ہے وہ دعا کے لئے بھی شاید ان کو شوق نہ ہو کیسے حضرت امام اعظم ابو حنیف رحمت علیہ سے پوچھا گیا اتنے بڑے تم امام کیسے بن گئے اتنے بڑے امام تو آپ نے فرمایا اِنَّمَ اَدْرَكْتُ الْعِلْمَ بِالْحَمْدِ وَالشُکْر فرما میں نے تو سارا علم بس دو لفظوں کے ذریعے حاصل کیا ایک الْحَمْد کے ذریعے دوسرا شکر کے ذریعے کس طرح کہتے ہیں کُلَّ مَا فَحِم تو مجھے جب بھی کسی مسئلہ کی سمجھ آئی جب بھی میں نے کچھ پڑھا وَوُقِف تو جب بھی مجھے واقفیت کسی مسئلے پر دی گئی مجھے فقہ کا کوئی مسئلہ یاد ہو گیا میں نے مطالعہ کر لیا یا شروع سے مثلا سرف و نحب میں مہارت حاصل کرتے ہو مجھے کچھ بھی علم حاصل جب ہوا تو اگر دو لینے پڑھیں تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے الحمدلللہ کہا کہتے ہیں فزداد علمی اس سے میرا علم بڑھتا چلا گیا اب طلباء کے لیے یہ ہوم ورک ہے پوری زندگی کا علماء کے لیے کہ صرف الحمدلللہ کہنے کے اندر مشکت کیا ہے روزانہ جو سبق پڑھتے ہو ہر پیریڈ میں جو پڑھا اس کو پڑھنے کے بعد نیت کے ساتھ کہو الحمدللہ کہ آج تو چار حدیثیں میں نے اور پڑھ لی آج تو دس آیات میں نے اور پڑھ لی آج تو فقہ کا ایک سبق میں نے اور پڑھ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وسیعت جو کی تھی طلباء کے لیے میں وہ تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں وَحَا كَذَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ العِلْم اَنْ يَشْتَغِلَ بِشْشُكْرِ بِاللِّسَان وَالْأَرْقَان کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم پر روزانہ شکریہ ادا کرے اور علم کا شکرانہ نماز پنجگانہ میں بھی ہے کہ نماز پڑھ کے شکر ادا کرے اور باقی الحمدللہ کے ساتھ شکر ادا کرے تو یہ خود بخود چونکہ اللہ کا حکم ہے نا قرآن مجید اگر شکر کرو گے میں تمہیں اور بھی دوں گا اس قرآن میں ہے جو بدلتا نہیں جو صرف صحابہ کے لئے نہیں آج کے لئے بھی حکم ہے جو قیمت تک کے لئے ہے اور وہ ذات کہہ رہی ہے میں زیادہ دوں گی جس کے خزانوں میں کمی آئی نہیں سکتی تو پھر ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں اللہ فرماتا لَعَزِيدَنَّكُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر کیا تو میں اور دوں گا تو اضافہ تب ہوتا ہے جب پہلی چیز کو برقرار رکھا جائے بلا تشویح و تمثیل اگر تمہیں کوئی لاکھ دے اور کہہ میں اور بھی دوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں لاکھ لے لوں گا اور اور دے دوں گا یعنی لاکھ تو تمہارے پاس رہے گا میں دس ہزار اور بھی دے دوں گا تو اللہ فرماتا ہے اگر شکر کرو گے پہلا بھولے گا نہیں نیا آتا فرما دوں گا اس کے ساتھ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے امام کیسے بنے یعنی یہ میں وہ باتیں سنا رہا ہوں جو اس میدان میں پہلے ہم سے صدیوں پہلے روشنی بخیرت بخیرت جنتوں میں جا بیٹھے ہیں امام ابو یوسف سے پوچھا گیا آپ کیسے بنے عالم اور یہ جواب جو ہے یہ بھی پوری زندگی کا لاحے عمل ہے طالب علم اور عوام اساسزہ سب کے لئے آپ سے پوچھا گیا بیما ادرکتال علما آپ نے علم کیسے حاصل کیا یعنی ایک تو علمی لدنی ہوتا ہے وہ کم کسی کو ملتا ہے ورنہ پڑھ کے ہی علم بننا پڑتا ہے اللہ قادر ہے کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے علم نکل آئے مگر ایسا ہوتا نہیں صدیوں ایسے ہی گزری ہیں کہ لوگ پڑھ پڑھ کے ہی علم بنتے آئے ہیں تو کیسے علم بنے ہو آپ نے فرمایا مستن کفتو من الاستفادات فرمایا میں نے یہ پالیسی رکھی ہے کہ استفادہ کے اندر میں نے کبھی جھجک محسوس نہیں کی استفادہ کیا ہے کہ مجھے جس کا علم نہیں اس کے بارے میں کسی اور سے پوچھنا یعنی فرمایا اب تو میں زمانے میں امام بنا ہوا ہوں میں اس درجے پہ تب پہنچا ہوں کہ مجھے جب بھی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا میں فوراً اس سے پوچھتا تھا جس کے پاس علم تھا میں نے جھجک نہیں محسوس کی کہ میں میں کیوں اس سے پوچھوں میں پتا چل جائے گا کسے نہیں آتا جب میں پوچھ رہا ہوں گا تو لوگ کہیں گے اسے تو نہیں آتا یہ چھوٹا علم ہے اور فوراں سے یہ پوچھ رہا ہے کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی سے پڑھنے میں شرم محسوس نہیں کی کہ میں کہوں وہ تو چھوٹی ذات کا ہے وہ تو غریب سا ہے وہ تو چھوٹا علم ہے جو مجھے نہیں آتا وہ جہاں بھی علم ہو میں نے اس علم نافع کو حاصل کرنے میں کبھی جیجک یا شرم محسوس نہیں کی اور دوسری طرف فرمایا جو کچھ مجھے آتا ہے اسے بانٹنے میں میں نے کبھی بخل نہیں کیا میں نے کبھی بخل نہیں کیا یعنی جو مجھے آتا ہے وہ جو آیا ہے میں نے دے دیا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہوگا تو میں تو پھر کلاس پڑھاؤں گا اگر امیر شہر نہیں آئے گا اس کا بیٹا نہیں آئے گا تو میں غریبوں کو نہیں پڑھاؤں گا ایسا نہیں فرمایا جس نے بھی مجھ سے پوچھا اگر مجھے جواب آتا تھا تو میں نے کبھی بخل نہیں کیا رب نے مجھے اس ذریعے علوم کا زمندر بنا دیا اور یہ بھی اب پہلے دن جو طالب علم پڑھ نے آیا ہے اس کے لئے بھی یہ کار آمد ہے اسے کچھ نہ کچھ تو آتا ہے اور پھر کلاس میں کچھ ذہین ہیں کچھ جو ہیں وہ غیرے ذہین ہیں اب ذہین اگر موٹ بنا کے بیٹھ جائیں نہیں مجھے یاد آ میں نہیں بتاؤں گا تو یوں اس کا اپنا فائدہ ہے کہ جنہیں نہیں آتا کن ذہین ہیں یہ انہیں یاد کروائے اللہ اس کا ڈبل اس کو عطا فرما دے گا دیکھو ایک کمہ ہو اس سے پانی نکل ہی نہ سال گزر جائے تو وہ پانی گدلہ بھی ہوتا ہے بدبودار بھی ہو جاتا ہے اور روزانہ نیچے سے نیا بھی نکل آتا ہے لیکن نیا تب نکل تا ہے جب بہلا بہر نکال آجا اس بنیاد پر یعنی طلباء کو اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ نہ تو پوچھنے میں کبھی یہ جگہ رکھنی چاہیے کہ پھر تو استادوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں کہ یہ تو فلان چیز پوچھ رہا پھر تو دوستوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو فلان بات بھی پوچھ رہا تھا تو یہ دونوں چیزیں علم کی دشمن ہیں ججک کی وجہ سے نہ پوچھنا اور بخل کی وجہ سے کسی کو نہ بتانا اور نہ پڑھانا اور جو ان خامیوں کو دور کرتا ہے اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمیں جاری کر دیتا ہے تیسری بات اس میں اختصار سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ کے ایک شاگرد انہوں نے امام مالک رحمت اللہ اللہ سے موت امام مالک پڑھ لی تو آپ نے فرمایا کہ تم تو فارغ تحصیل ہو گئے ہو ساری یعنی وہ اتنی بڑی حدیث کی کتاب جسے باز نے پہلی کتاب کہا حدیث کی اور جس نے لکھی اس سے تم نے پڑھ لی تو پھر آپ جاتے کیوں نہیں اتنے دن ہو گئے ہیں پھر بھی یہاں بیٹھے رہتے ہو تو انہوں نے کہا پہلے تو میں نے علم پڑھا اب میں عدب پر رہا ہوں یعنی میرا یہاں رہنا یہ بھی میں بے فیدہ نہیں رہ رہا میں یہ نوٹ کرنے کے لیے وقت یہاں گزار رہا ہوں کہ میرے امام کے معمولات کیا ہیں دوران تعلیم بھی دیکھتا رہا لیکن اب بھی میرا رہنا یہ ہے کہ میں علم کے بعد آپ کا عدم سیکھ رہا ہوں یعنی آپ کے جو انداز ہیں رویہ ہیں تو اس لیے یعنی ویسے آج تو لوگ دور بیٹھ کر انٹرنیٹ بھی پڑھتے ہیں اور کیسٹوں سے بھی پڑھ جاتے ہیں اور آن لائن ہو رہا ہے لیکن جو سنت طریقہ شروع سے آ رہا ہے جب معلم کے سامنے متعلم بیٹھتا ہے تو زبانز کے لفظوں کے علاوہ استاذ کی محفل اور مجلس بھی بہت کچھ پڑھا دیتی ہے اس چیز کا بھی احتمام کرنا چاہئے آج ہم معاشرے میں بولتے ہیں ایک لفظ وہ ہے عظیم وہ بڑا عظیم قاری ہے وہ بڑا عظیم خطیب ہے وہ بڑا عظیم پیر ہے وہ بڑا عظیم چوتری ہے وہ بڑا عظیم سیاست دان ہے لفظ عظیم تو بولا جاتا ہے نا گریٹ گریٹ سکالر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیں مدینہ العلم کہ آپ باب ہیں عظیم کون ہوتا ہے مولا علی کی نکتہ نظر کے مطابق عظیم کون ہوتا ہے یہ اب اختصار کی وجہ سے حوالہ جات میں ذکر نہیں کر رہا امام کرتبی نے یہ روایت لکھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے تو آپ نے فرمایا یہ ہے اہل بیعت اطہار علیہ مردوان کا ہمارے نام پیغام یہ ہے محبت اہل بیعت کا تقاضہ یہ ہے علی علی کہنے کا جو وظیفہ ہے اس کی ذمہ داری یعنی یہ نہیں کہ بھنکا سوٹا لگائے اور علی علی کہے وہ زبان تو اس لائق نہیں کہ میرے علی کا نام لے مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر مولا علی رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا آپ کی میں عظیم کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا من آلیم وآمیل وآلما پہلا آلیم پڑا پھر آمیل اس پہ عمل کیا ساتھ وآلما آگے دنیا کو پڑھایا اب یہ تینوں کام ہیں آج جس سے دن رات کچھ پیروں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مولویوں کے قریب نہ جانا یہ کالے لفظ نہ پڑھنا یہ نہ پڑھنا اور یہ کہتے ہیں چونکہ ہم علی والے ہیں اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم ہیں علی والے کہ حضرت مولا علی رضی طولہ کیا جانے مولا علی رضی اللہ عنہ کا راستہ کون سا راستہ ہے جو وہ کہتے ہیں وہ گھمے شاہ کا رستہ ہو سکتا ہے داتا صاحب کا نہیں ہو سکتا داتا صاحب کا وہ رستہ ہے جو مولا علی کا یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا علمہ کسی کو علم سے دشمنی کسی کو عمل سے دشمنی اور کسی کو آگے تعلیم سے دشمنی یہ بھی کوئی کام ہے دربا دربا دربو دربت یہ رٹے لگا رہے ہیں پڑھ رہے تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا من عامل عالم وعامل وعلم دعی فی ملکوت السماوات عظیم فرمائے جو زمین پر اگرچہ کسی کچھے میں بیٹھا ہے کسی کٹیا میں بیٹھا ہے زمین پر بیٹھ کر جس نے تن حالی میں بھی سفر کر علم پڑھا اور پھر تنخواہ تھوڑی بھی ملی تو پیٹھ کے پڑھا یا اور جو پڑھا اس پہ عمل کیا کہا یہ وہ بندہ ہے کہ آسمان والے اسے عظیم کہتے ہیں یہ ہے مقام حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کا بانی دار العلوم محمد یاد گھر گھر دین دا علم ورطان والا گندر بار دی بنجر زمین اتے بارش مصطف وی برسان والا ساری عمر خدا رسول دیاں صفتان پڑن والا تے پڑھان والا او پی جلال الدین شاہ بکھی نو بکھی شریف بنان والا معذوری کے باوجود کہاں برلی شریف تک پہنچے اور پھر یوں پڑھایا کہ ہزاروں لوگ تیار کر کے دنیا میں بھیجے عمل ایسا کہ تحجد بھی قضا نہ ہو ہمارا ان سے تعلق ہے یہ مرکز اس چشمے کا ایک فیض ہے اس کی ایک تجلی ہے اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا پیکر علم و امامت ذات تیری مرحبا نقش بندی تاج تیرے سر پہ جلو فگن حضرت کہلان نوی کے نور سے پا کر زیا سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین بولتے ہیں نتک سے تیرے امام احمد رضا علم نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریاؤ مقام فیض سے تیرے ہیں جاری آج چشمے جا بجا سردار ہے اور کوئی زور بازو نہیں کہ کوئی خاص کورس اگرچہ بظاہر کورس بھی اللہ نے توفیق دی کیے یعنی اتنا طویل درس نظامی اور بغداد شریف اور کہاں کہاں کا جانور زبا کرتے ہوئے بحر علوم مولانا محمد نواز کہنانی رحمت اللہ نے چھوڑی چلاتے وقت اکیقے کے جانور پر میرے لئے اس وقت دعا فرمائی تھی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں احب صالحین ولست منہم لعل اللہ یوطین السلاح نیک میں نہیں لیکن پیار میرا نیکوں سے ہے اور نسبت ان سے ہے اور اس کی وجہ سے آج یہ دین کی کچھ خدمت کی جا رہی ہے لیکن اس بات پر آج میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اقیدہ اور مسلک یہ اول اور آخر حضرت عفیض عدیس رحمت اللہ کی ترجیحات ہیں اس لیے جب یہ زمین وقف کی گئی تو حاجی محمد عشفاق صاحب نے اس میں لکھا ظاہر ہے کہ حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مذر قیم مشہدی رحمت اللہ نے لکھوایا کہ یہ جو مسجد اور یہ جو مدرسہ ہے اس کا مدرس ہونے کے لیے اس کا نازم ہونے کے لیے اس کا محتمم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے امام محمد رضا کے مسلق پہ قائم ہوں حضرت مجدد الفیسانی کے مسلق پہ قائم ہوں یعنی جو عقیدہ اہل سنت کے لفظ سے انہوں نے وضاحت فرمائی اور جس وقت بھی یہ بھکی شریف کے مرکزی دار علوم کے مرکز گیٹ میں جب ہم بچے تھے اس وقت میں لکھا ہوا تھا آج پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا گیا وہ جو گیٹ پرانا تھا کانی صاحب اس میں متفقہ فیصلہ لکھا ہوا تھا کہ جامعہ محمد یعنوری 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 بھکی شریف کا مسئلک اور یہ فیصلہ ہے کہ اس دار علوم کا محتمم نازم مدرس اگر بدعقیدہ ہو جائے تو وہ بدعقیدہ ہوتے ہی اپنے عوضے سے معذور ہو جائے گا حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ نے کا قیامت تک جامعہ محمد یعنوری عریض یعنوری شریف کے محتمم نازم اور مدرس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے عقیدے میں کسی طرح کا کوئی بگاڑ نہ ہو وہ ایسا ہیرہ ہو ایک طرف دیکھیں تو امام محمد رضا بریلوی کی کرن نظر آئے دوسری طرف دیکھیں تو مجدد الفیسانی کا فیض نظر آئے تیسری طرف دیکھیں تو امام ہوئے تھے ہم کسی کسی کا ورثہ چھیننا نہیں چاہتے ہمارے پاس وہ وراثت ہے جس کو اللہ کے رسول اللہ نے اپنی وراثت کہا فرما علم میرا ورثہ ہے جس نے بھی پڑنا ہے میری وراثت لینی زیادہ لے اس وراثت کو اگر حقیقی طور پر کسی نے پا لیا تو پھر دوسری وراثت کی حیثیت کیا ہے اس بنیاد پر جامعہ جلالیہ رضویہ کا بھی مسلک ہے اور یہ مسلک دنیا کو پڑھانے میں یہاں پچیس سالہ تاریخ موجود ہے اس کچھار سے نکل کے شیروں نے جا کر ناسبیت کے برج الٹائے رافضیت کے ہاتھیوں کے سونڈ کاٹے خارجیت اور تفضیلیت کے گھو گرائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قلعے کے سپاہی دور جا کے بدعقیدگی کا خاتمہ کرتے رہے ہوں خود اس قلعے کی طرف کوئی بدعقیدگی کا مرض آجا میں نے مرکز سرات مستقیم کے تقریب افتتاہ میں بکی شریف کا حوالہ دیا بدعقیدہ شخص آیا بسم اللہ پڑھانے کے لئے جو پوری حضرت حفظ حدیث رحمت اللہ کی ظاہری حیات میں ایک بار نہیں آیا ان کے پاس ان کے جنازے پہ نہیں آیا ان کے کل پہ نہیں آیا ان کے چلم پہ نہیں آیا ان کے تبیر ارس پہ نہیں آیا چونکہ حضرت حفظ حدیث کے مشن کا وہ باغی تھا آج وہی آکے بیٹھے اور بیٹھے بھی مسند تدریس پر پڑھانے کے لئے تو پھر جامعہ محمدیہ کی تو ہر ہر اینٹ روئے گی اس طرح یہ جامعہ جلال ویہ رزویہ محضر الاسلام اس کی ہر اینٹ میں مسلک بھرا ہوا ہے یہاں جو چند دن بھی رہتا ہے وہ بھی کسی میدان میں باطل کے سامنے سر جھکاتا نہیں کٹا لیتا ہے اس بنیاد پر اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے میں اپنا وہ کلام جو اس پس منظر میں میں جیل میں لکھا آپ کے سامنے ارز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹھنا چاہتا ہوں کہ جامعہ کا جو نام ہے وہ ہے جلالیہ آگے کیا ہے کس جامعہ کا نام سارے بولو جلالیہ مظہر الاسلام یہ جو لفظ رزویہ ہے یہ حضرت حفظ عدیث رحمت اللہ نے رائج کروایا تھا اور اس مدرسہ کے نام رکھنے تک اور عفاظت تک وہ سر باقی ہے ہماری یعنی بکی شریف میں جب ہم نے ہوش سنبھالا یعنی چوتھی پانچویں چھٹی میں سارے مذہبی پروگرام ایک انجمن کراتی تھی اور وہ حضرت حفظ علیہ رحمت اللہ کے وسال تک موجود تھی اور آپ کے شان میں جو کتابیں پہلی چھپیں اسی انجمن کتاب چھپیں یعنی صاحب بھی جانتے ہیں حبیب اللہ صاحب بھی فکی شریف کے پرانے مرید ہیں شفی صاحب بھی اس انجمن کا نام تھا انجمن جلالیہ رزویہ پاکستان کچھ وقت گزرا انجمن کا نام بدلا وہ بنی انجمن جلالیہ پاکستان کچھ وقت آیا تو بعد میں جو مدارس بنے ان میں سے بھی لفظ رزویہ حضف کر دیا گیا صرف جامعہ جلالیہ اور پھر ایک جماعت بنی جماعت جلالیہ پاکستان وہ رزویہ کمان گیا چونکہ لفظ رزویہ جب نام میں ہو ادارے کے نام میں اور ہر جگہ ہو انجمن کا نام ہو ہمیں تو وراست میں وہ انجمن ملی تھی اور وراست میں وہ ملا تھا تو رزویہ اگر بولا جا رہا ہو تو مجمع میں اسے کوئی پوچھ سکتا ہے رزویہ زمان سے تو بول رہے ہو کرتوت بھی اپنے دیکھو اے جامعہ رزویہ والے فتاوہ رزویہ بھی پڑھو تو کچھ لوگوں توجہ کرو پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر روا کی میں کسے کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں کیوں لفظ رزویہ غائب ہوا یہ ہے جلالیہ رزویہ منڈی بھاؤدین میں ہے جلالیہ رزویہ بھلوال میں ہے جلالیہ رزویہ حتحفظ الحدیث کی زندگی میں جتنے بنے جلالیہ رزویہ حضرت اکدس پیر مذر کیوں مشہدی رحمت اللہ خود جلالیہ رزویہ کی آپ یاری آکے کرتے رہے لیکن بعد میں سارے جو ہیں ان کے ساتھ جلالیہ کے ساتھ رزویہ کا بوچ کیوں محسوس ہوا کیوں ہٹایا گیا اور پھر جو تنظیم تھی حتحفظ الحدیث رحمت اللہ کی طرف سے مذہبی میں تو مجھے وہ جلوس یاد ہیں پانچمی چھٹی ساتمی کلاس میں جب منڈی بہت دین میں یعنی بڑا بہت بڑا یعنی یہ فلیکس ہے اس سائز کا بینر ہم لے کے چلتے تھے جس پر صرف انجمن جلالیہ رزویہ پاکستان لکھا ہوا اگر اس وقت رزویہ ضروری بھی تھا اور ضرورت بھی تھی اگرچہ ان کی تو گفتگو رزویہ تھی ان کا کردار رزویہ تھا ان کا چہرہ رزویہ تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا امام احمد رزا کی خوشبو کا اعلان کر رہا تھا لیکن پھر بھی لکھنے والے کو تاکہ اگر لکھا تھا تو ہم نے بچپن میں پڑھ لیا اور بکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ تو یہ کیوں غیب کر دیا گیا آج جتنی برانچز بنائی گئی اور جہاں مجددین کا جلسہ ہوتا تھا مجددین آلہ حضرت امام محمد رزا خان فاضل بریلوی اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ وہاں تصوف سمینار کس وجہ سے آیا کہ جلسہ ہو مجدد الفیسانی کے نام پر جلسہ ہو امام محمد رزا بریلوی کے نام پر تو پھر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی شرم آتی ہے کہ جلسہ کس کے نام کا کر رہے ہیں اور کام ہر کیا کر رہے ہیں ہم نے بلایا کس کو تقریر کے لئے ہے ہم لوگوں کو پیغام کیا دے رہے ہیں تو یہ آفیت محسوس کی گئی پھر وہ نام نال لکھو عام لکھو تصوف سمینار تو مودی نے یہ ہے جامعہ جلالیہ رزویہ مذر الاسلام دروغہ والا لاہور جس کا آج افتتا کیا جا رہا ہے میں بڑے ہی دکھی دل سے میں نے جیل میں یہ کہا تھا اگر میرے مرشد جو ہوتے چمن میں تو پھر نہ بہاروں کو دشنام ملتی بہاروں کو تو سلام کرنا چاہئے بہاروں کو گالی تو نہیں دینی چاہئے دشنام کا معنی کیا ہے گالی اگر میرے مرشد جو ہوتے چمن میں تو پھر نہ بہاروں کو دشنام ملتی نہ ظلمت کو آنے کی ہوتی اجازت نہ روشن ستاروں کو دشنام ملتی یعنی ظلمت کو تو عزاز دیا جا رہا ہے اور ستاروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں اگر میرے مرشد جو ہوتے چمن میں تو پھر نہ بہاروں کو دشنام ملتی نہ ظلمت کو آنے کی ہوتی اجازت نہ روشن ستاروں کو دشنام ملتی اگر خوش نگاہی میں رہتا خزانہ تو خوش حال ہوتا اسی سے زمانہ خوش حضانہ چھوٹا نہیں تھا نہ اگر خوش نگاہی میں رہتا خزانہ تو خوش حال ہوتا اسی سے زمانہ نہ افلاس کا کوئی ہوتا بہانہ نہ پھر اہل کاروں کو دشنام ملتی اگر خیر خواہی سے چلتی ریاست تو تھوڑی نہیں تھی بڑوں کی وراست اگر خیر خواہی سے چلتی ریاست تو تھوڑی نہیں تھی بڑوں کی وراست نہ پھر ہر کسی کی یوں ہوتی احانت نہ پھر رازداروں کو دشنام ملتی مجھے میرے مرشد نے جو رہ بتائی اسی پر ہے میں نے یہ حمد لڑائی اگر آج کر جاتا میں بے وفائی مسئلہ معصومیت میں اگر آج کر جاتا میں بے وفائی کبھی نہ بیچاروں کو دشنام ملتی مجھے تو وہی زبان اپنا قائد کہتی تھی ہزاروں کے اجتماع میں فکری قائد کہنے والے گالیاں دینے پہ کیوں اُترے کہ جب امام احمد رضا کا جھنڈا سر نگون کیا جا رہا تھا تو میں نے ماں کی گالیاں تو لے لی مگر حق کا پرچم نیچے نہیں آنے دی اگر آج کر جاتا میں بے وفائی کبھی نہ بیچاروں کو دشنام ملتی یہ آخری شیر میں ولی نہیں ہوں بالیقین عام سادہ سو مومن ہوں اور نہ میری کوئی کرامت ہے لکھا میں جیل میں تھا پورا اگلے دن ہوا پوری طرح جب بھکی شریف میں افتتا میں ایک بد عقیدہ گد آ گئی اگر بد عقیدہ اگر بد عقیدہ نہ آتے چمن میں نہ آتی کبھی کجروی بانک پن میں نہ ہوتی کبھی روسیا ہی چلن اللہ تعالی ہمارے اس مرکز کو ہر قسم کی بد عقیدہ سنڈیوں چڑیوں بلکہ بد عقیدہ کفوں گتھوں سے محفوظ فرمائے اور اس بہار کو قیامت تک برقرار رکھے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین